ہم دیکھتے ہیں سبق سے مطالق مزید معلومات ہمارا سبق نمبر گیارہ قدیم بھارت اور دنیا اس سبق میں ہم پچھلے پیریٹس میں بہت ساری معلومات حاصل کر چکے ہیں جیسے کہ قدیم بھارت اور چین قدیم بھارت اور مشرقی ممالک قدیم بھارت اور جنوب ایشیا کے ممالک کس طرح سے ان تمام ملکوں سے ہمارے تعلقات قائم ہوئے کس طرح سے ان تمام ملکوں سے ہمارے تحزیبی اور معاشی لیندین بڑھے آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک پہلی صدی عصوی میں کمبوڈیا ملک میں فنان نامی پرانی حکومت کی بنیاد پڑی چینی روایت کے مطابق اس حکومت کو کنڈانیا نامی بھارتی نے قائم کیا تھا فنان کے لوگوں کو سنسکرٹ زبان کا علم تھا اس زمانے کا ایک کندہ کتبہ ملا ہے وہ کتبہ سنسکرٹ زبان میں ہے جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھی بھارت نزاد لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھی اسی طرح ان حکومتوں کی وجہ سے بھارتی تحضیب جنوب مشرقی ایشیا میں فائلتی رہی جنوب مشرقی ایشیا کے فنون لطیفہ اور تحضیبی زندگی پر بھارتی تحضیب کی اثرات دکھائی دیتے ہیں آج بھی انڈونیشیا میں رامائن اور مہا بھارت کی کہانیوں پر مبنی رکس اور ڈرامے مقبول عام ہے اسی طرح سے جنوب مشرقی ایشیا کی کئی حکومتوں پر بھارتی تحضیب کا اثر بتدریج بڑھتا گیا پرانے زمانے میں بودھ مذہب میں نمار تھائی لینڈ اور انڈونیشیا وغیرہ ملکوں میں جا پہنچا اس کے بعد کے زمانے میں شیو اور وشنو کے مندر بھی تعمیر کیے گئے تو پیارے بچوں اس سال ہم نے تین ہزار قبل مسیح سے آٹھویں صدی عیسوی تک بھارت کی تاریخ تاریخ کا جائزہ لیا اگلے سال ہم نوی صدی عیسوی سے اٹھارویں صدی عیسوی تک کی تاریخ پڑھے گے نوی صدی عیسوی سے اٹھارویں صدی عیسوی تک زمانے کو زمانے وستہ کی تاریخ کہتے ہیں موسیقی